تم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چک کی چلانے سے کیا فائدہ ہے مجھے مصرے یاد آ رہے ہیں خود اپنے جو میں نے سات آٹھ برس پرس یہی پہلے یہی کربلا میں کہے تھے خاک پاک جو بھی کربلا سے مانتا ہے آپ جب سب کو رخصت کر کے رشتہ داروں کو آتے ہیں تو دو ہی سوال ہوتے ہیں کفن لادو خاک شفا لادو کفن لادو خاک شفا لادو مولا نے کہا لے جاؤ خاک شفا تبرک بنا کے اپنے بالوں میں لے جاؤ پلکوں پہ لے جاؤ رخصاروں پہ سجا کے لے جاؤ ماتے پہ سجا کے لے جاؤ خاک شفا ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا ذرا سی خاک میں مصرے میں نے کبھی کہتے قبولیت کی سنداج میں لہی ہے ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا دل و جگر میں اتشبی فرات بھی لایا میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا یا علیہ حضرات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو جشن منقب ہے اس میں ہمارے بزرگ علماء کرام مراجع کرام اور خاص طریقے سے العدبت العباسیہ العدبت الحسینیہ اور ادارے بین الحرمین کے ساتھ مرجع مسلمین و جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین النجفی دام ذلہ الوارف ان کا پورا ادارہ ہمارے ساتھ تعاون فرماتا ہے اور ہر بار ایک معرکت العارہ تقریر مجاہدانہ تقریر نصر اللہ کے انداز کی تقریر حجت الاسلام والمسلمین علامہ الشیخ علی النجفی فرماتے ہیں لیکن اس سال وہ کرولہ مولا سے ہی نہیں بلکہ عراق سے باہر ایک سرکاری دورے پہ تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے خاص طریقے سے آج اگر نہیں ہے تو اپنے بابا کا پیغام بھیجا ہے جو ابھی نہیں آرام سے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے اس لیے کہ ہمارے پاس ترجمان ایسا ہے جو ملٹی لنگول ہے انشاءاللہ آپ سیزامین صاحب سے وہ بیان تھوڑی دیر بعد وہ پیغام سماعت فرمائیں گے لیکن اس وقت آپ کی نمائندگی میں جو ہستیاں اس بستی میں جو شخصیتیں جو امامیں جو خابل الہترام زباعت مقدسہ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا میں استقبال کرنا چاہوں گا مرکزی دفتر حضرت آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین النجفی دامز اللہ الوارف نجف اشرف کی نمائندگی میں حجت الاسلام والمسلمین سید حاتم موسوی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین شایخ عادل ذرگانی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین شایخ احسان خفاجی میں آپ کو خوشاندیت کہتا ہوں اور آپ اس وقت دو اماموں کی شہدادوں کی موجودگی میں شہنشاہ کی موجودگی میں باہشاہ کی موجودگی میں یہ جشن منقض ہے اور آپ حضرات تشریف لے آئے ہیں یہ آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے تو ہم یہ جشن منقض کر لیتے ہیں آئیے عزیزو بہت بار بار میرے پاس فرمائش ہو رہی ہے حالانکہ جشن کا ایک احتمام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری دنیا میں فرمائشی کلام پڑھتے ہیں لیکن یہاں کبھی بھی سات برس میں کسی شاعر نے ایک مصرہ ریپیٹ نہیں کیا اور نظامت میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ تو جملے دو رہا ہوں نہ تو شیر دو رہا ہوں اب یہ فرمائش ایسی ہے کہ جو واقعی اس اسٹیج سے میں نے کبھی نہیں پڑھی اس لیے میں شاعر اہل بیت اپنے بڑے بھائی زاکر اہل بیت شاعر اہل بیت مولانا بخار حیدر سلطان پوری صاحب کو آواز دوں گا تو اپنے ایک کلام کے ساتھ کہ جس کا مجھے بار بار حکم ہو رہا ہے اور میں نے یہ نہیں پڑھا کبھی جب بھی ازا خانے میں سجایا ہے تبرک فرمائش پاکستان والوں کی ہے ہندوستان والے کیسے سنتے ہیں یہ دیکھنا ہے ڈنمارک والوں جرمنی والوں پیریس والوں ہمارے عرفان زیدی صاحب ڈنمارک سے تشریف لے آئے ہیں میں استقبال کرتا ہوں جن کو جن کو میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ غازی ہے یہ وہ امام ہے کہ جو نظر بھی دیتا ہے نظریہ بھی دیتا ہے اپنے والوں کو پہچاننے کا شعور بھی دیتا ہے اس لیے میں پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں چمپی ازا خانے میں سجایا ہے تبرک میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک یہ نظریہ لنگر یہ سبیلوں کی قطاریں دنیا میں جہاں دیکھ یہ چھایا ہے تبرک دنیا میں جہاں دیکھ یہ چھایا ہے تبرک اور یہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے یہ چاکلیٹ پھول بن کے برس رہے ہیں دنیا میں جہاں دیکھ یہ چھایا ہے تبرک جبریل سے کہہ دو میرا مو چھوم لے آ کر جبریل سے کہہ دو پاکستان والوں بوتوراب میں میں نے پہلے یہ پڑھا تھا جبریل سے کہہ دو میرا مو چھوم لے آ کر میں نے درشبیر کا کھایا ہے تبرک جب بھی ازا خانے میں موسیقا جب بھی ازا خانے میں سجایا ہے تبرک میرے لیے فردود سے آیا ہے تبرک یہ نظر یہ لنگر یہ سبیلوں کی قطاریں دنیا میں جہاں دیکھئے چھایا ہے تبرک جبریل سے کہہ دو میرا مو چھوم لے آ کر میں نے درشبیر کا کھایا ہے تبرک ان لوگوں کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی ان لوگوں کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی جن لوگوں کی نظروں میں پرایا ہے تبرک ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کو ماؤں نے کھلایا ہے تبرک یا آئلی ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کو ماؤں نے کھلایا ہے تبرک ہیں عشقِ ازا سلطنت فاطمہ زہرہ ہیں عشقِ ازا سلطنت فاطمہ زہرہ ملکِ ابو طالب کی ریایہ ہے تبرک 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 وہ شخص زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا وہ شخص زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک شیر پیش کرتا ہوں اب وہ بھی تبرک کی عداوت پہ تُلے ہیں جن لوگوں نے تازندگی کھایا ہے تبر اور ہم جب مجلسے اعظامے ہوتے ہیں کرولائے مولا میں آتے ہیں تو اپنے عزیزوں اور چاہنے والوں کو بھی بھول نہیں جاتے ان کے لئے تبرک تھوڑا سا بچا کے لے جاتے ہیں اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں ہم رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں اس لئے ہم مرنے کے بعد بھی رشتوں کو نبھاتے ہیں مقتہ پیش کر رہا ہوں جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک میرے لئے فردوس سے آیا ہے تبرک ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتے جن بچوں کو ماں نے کھلایا ہے تبرک جبریل سے کہہ دو میرا موں چھوم لے آ کر میں نے در شبیر کا کھایا ہے تبرک اب وہ بھی تبرک کی عداوت پہ تُلے ہیں جن لوگوں نے تازندگی کھایا ہے تبرک شاید یہ نکیرہ ان کے کام آسکے نیر شاید یہ نکیرہ ان کے کام آسکے نیر اس واسطے کچھ میں نے بچایا ہے تبر آئیے ان مصروں کے سائے میں میں وزارش کروں گا شاہرِ علی وید جناب وقار سلطان پوری صاحب سے وہ تشریف لیا بارگر مولو موسیقی تمام آئے ہوئے ظاہرین کی خدمت میں حدیع تبرید پیش کرتے ہوئے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ اس وقت آپ ایسی جگہ پہ ہیں یعنی دو جنتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے دو جنتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری زندگی کی جو سب سے آخری تمنا ہوتی ہے کہ مولا کربلا اولاد ہے اور میرے عزیزو آج وہاں غازی ابباس کا جشن ہے اور مولا حسین کا جشن ہے اور یہ بازو آپ کو مولا باس کے صدقے میں آتا ہوئے ہیں اس لیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بازووں سے ان کی فضیلت کی تائید نہ کریں میں ایک ایک فرد سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی شاعر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی مولا کی مدھا کر رہا ہے آپ اپنے بازووں کو اٹھا کے اور تائید کر کے دات دے کے یہ ثبوت دیجئے کہ آپ مولا باس کی فضیلت سن رہے ہیں اور یہی آخری تمنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے عزیزو ایک صلوات رشاہت فرمائے کربلا مولا اور عراق کے جو حالات تھے وہ اس سے آپ بہو بھی واقف ہیں میں علماء اور اپنے تمام مراجع کرام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہ چار مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ایک صلوات رشاہت فرمائے باواز بلند جو حالات تھے اس کے پر پس منظر میں اٹھا جو سبر سیدے سجاد کی طرح اٹھا جو سبر سیدے سجاد کی طرح اٹھا جو سبر سیدے سجاد کی طرح دائش نے ہار مان لی اجداد کی طرح دائش نے ہار مان لی دائش نے ہار مان لی اجداد کی طرح دائش نے ہار مان لی دائش نے ہار مان لی اجداد کی طرح خاک شفا سے بغض کا انجام دیکھئے خاک شفا سے بغض کا انجام دیکھئے بغدادی خاک ہو گیا شداد کی طرح خاک شفا سے بغدادی خاک شفا بغدادی خاک شفا بغدادی خاک شفا مولا سلامت رکھے آپ کو حیداری 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 مولایوں کی نظر یہ چار مصرے کر رہا ہوں ملادہ فرمائیں کہ علی کے مولا علی کے بغض کا انجام کیا ہوتا ہے چار مصرے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر پسند آئے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا بطور خاص جن کے سجدے غم سرور سے بچھر جاتے ہیں بطور خاص جن کے سجدے غم سرور سے بچھر جاتے ہیں جن کے سجدے غم سرور سے بچھر جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجھر جاتے ہیں جن کے سجدے غم سرور سے بچھر جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجھر جاتے ہیں آئی نہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمر آئی نہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمر دل بگرتا ہے تو چہرے بھی بگر جاتے ہیں دل بگر جاتے ہیں مولا سلامت رکھیں میرے عزیزو ساتھ ہو جائیے آپ جشن کے ابھی بہت بڑے بڑے شہرہ اکرام ہمارے بعد تشریف فرما ہے میں تو ان کی تمہید میں میں ان کے لیے تھوڑا سا ماحول دیکھ کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اس میں تھوڑا سا مولا کی بارگاہ میں ہیں اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزو یہ زندگی کی آخری تمنا ہے جو آپ کی پوری بھی ہے سلوات رشاد فرما ہے باوازِ بلن چار مصرے میں ہندوستان کی جو گنگا جمنی تحزیب ہے ہمارے سراج بھائی تشریف فرما ہے ان کی اجازت سے چار مصرے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص ملادہ فرما ہے کہ امام حسین کسی کی ملکیت نہیں ہے کسی قوم کی ملکیت نہیں ہے میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں میرے عزیزو تمہاری تمہاری پیاس کو بھکتی سلام کرتی ہے میرے عزیزو کھوڑا سا ماحول بنا لیجیے بطور خاص ہماری ماں اور بہنے بھی تشریف فرما ہے تمہاری پیاس کو بھکتی بھکتی سلام کرتی ہے سطور ہنسا کی شکتی سلام کرتی ہے سطور ہنسا کی شکتی سلام کرتی ہے ملاحظہ فرمائے یہ دو مصرے بطور خاص حسین آپ کو اور آپ کے اصولوں کو کرنے 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 سلام کرتی جس کرنے موسیقی باس ہے باس ہے تھوڑا ساتھ دیجئے یا علی مولا علی مدد چار مزرے اپنے ماتمی بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بتا رہا ہے یہ سبروں سکون کا رشیطہ خیرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشیطہ خواہش ہو دیکھئے گا خیرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشیطہ ہم اپنے خون بہائے لے کیوں بلا میں حسین ہمارا قلب و بلا سے ہے خون کا رشیطہ خونہ ہمارا قلب ڈالی سکتا جنون کا یہاں ہمارا قلب چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں اپنے علماء کی موجودگی میں آج ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ آج جو ہوایں چل رہی ہیں غلط ہوایں ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھیں جو مرجیت کے خلاف اور علماء کے خلاف چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں اولادہ فرمائے فقیح آلے محمد جو مہربا ہو جائے بتو رکھا فقیح آلے محمد جو مہربا ہو جائے تو ہم زمین کے ٹکڑے بھی آسماء ہو جائے تو ہم زمین کے ٹکڑے بھی آسماء ہو جائے جو سیستانی سے مل جائے ہم کوئی ذین جہاد جو سیستانی سے مل جائے ہم کوئی ذین جہاد تو میرے شام کی نسلیں دھوا دھوا ہو جائے تو میرے شام کی نسلیں دھوا دھوا ہو جائے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد تھوڑا سا میرے بھائیوں ماحول بنائیے ہم منقبت پیش کرنے جا رہا ہوں اس منقبت کے لیے تھوڑا سا ماحول بنا لیجے تو مجھے میری بہت حسنہ حفظائی ہوگی مولا آپ کو سلامت رکھے ایک ردیف پیش کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاکستان کے بھائی ہیں سارے مولائی اور ہمارے الفان بھائی سبی ظاہرین محترم میں یہ منقبت پیش کرنے جا رہا ہوں ایک سلوات بہواز بلد ارشاعت فرمائے ذہین بھائی سے خصوصی توجہ تعلیم بلد فرمائے نقی بھائی عارف بھائی سبی شہزادی کی حوالے سے یہ مطلاق مجھے یقین کامل ہے کہ آپ انشاءاللہ پوری طریقے سے محسوس ہوں گے ملکی رے تیرا میں درے سیدہ ملکی رے نایا بھائی ملکی رے تیرا میں درے سیدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ ملکی رے تیرا میں درے سیدہ دوسرا مشرا ملکی رے تیرا میں درے سیدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چک کی چلانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھو ملکی رے تیرا میں درے سیدہ ملکی رے تیرا میں درے سیدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھو تمام ظاہرین کی جانب سے یہ مطلع پیش کر رہا ہوں اے حسینہ پچش میں کرم کی جئے اے حسینہ پچش میں کرم کی جئے ہر برس لوٹ جانے سے کیا فائدہ میرے عزیزوں یہ دعا مانگو کہ مولا مجھے اسی طرح پہ توفیق انعیت فرمائے یا حسینہ پچش میں کرم کی جئے ہر برس لوٹ جانے سے کیا فائدہ ہر برس لوٹ جانے سے کیا فائدہ کربلا آ کے آباد ہو جائے ہم کربلا آ کے آباد ہو جائے ہم شورہ کی تھوڑی سی آئی چاہتا ہوں مولادہ فرمائے آرزی کربلا آ کے آباد ہو جائے ہم آرزی گھئی بنانے سے کیا فائدہ اب یہ بند خاص طورت ہے میرے عزیزوں مولادہ فرمائے کہ اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بتا رہے ہیں خاص اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو بیٹھ جائیے تھوڑا ساتھ منکرے تیرا میں درے سیدہ یہ بند جو میں پیش کر رہا ہوں بہت خاص ہے مولادہ فرمائے کہ اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر حاجیوں سر موڑانے سے کیا فائدہ دل میں اگر کلمہ پڑھ ٹکھ رہی ہاں 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 اپنے خون کی قرابی سمجھ بور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر حاجیوں سے مڈانے سے کیا فائدہ بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر شیئر ملاحظہ فرمائے میرے ازیزو تھوڑا ماحول بنا لی جیے بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا شیخ جی سے غزبناک ہو کے کہا شیخ جی سے غزبناک ہو کے کہا زندگی بھر علی کو ہلائے رہے زندگی بھر علی کو ہلائے رہے قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ زندگی بھر علی کو زمال دل میں جائے ہم سے کچھ جب ہم سے کچھ جائے جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا نکاسا منا شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا زندگی بھر علی کو بھلائے رہے قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ ہے زندگی بھر علی کو بھلائے رہے اب یہ بند خصوصی توجہ کا تعلیم ہوگی ملاعظم فرمائے جتنے بھی مولا کا عباس کا عالم اڑھانے والے ہیں سب کی خدمت میں یہ بطور حدیعہ چار یہ بند پیش کر رہا ہوں کہ رات بھائی جس کی حسرت میں جا گئے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدہ سے بھاگے تھے تم رات بھائی جس کی حسرت میں جا گئے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدہ سے بھاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدہ سے بھاگے تھے تم اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر مولا سلامت رکھے مولا زمان لوگوں کی نظری ایک زبان کا شیر ہے تمام اہلِ لخنوں تشریف فرمائے میں پیش کر رہا ہوں آپ نے تبھی شہرہ کی خدمت میں یہ بند خصوصی توجہ ہوتا ہے کہ یہ غدیری یہ غدیری برندوں نے تیکلیا یہ غدیری برندوں نے تیکلیا کوئی سوے سقیفہ نہیں جائے گا یہ غدیری برندوں نے تیکلیا کوئی سوے سقیفہ نہیں جائے گا کوئی سوے سقیفہ نہیں جائے گا جس جمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو اس جگہ شیانے سے کیا فائدہ جس جمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ شہزادی کیا حوالے سے یہ بند ملانا فرمائے بطور خاص کہ بات جو بھی کرو وہ مدلل کرو آج ممکن نہیں ہے تو بھی کل کرو بات جو بھی کرو مدلل کرو آج ممکن نہیں ہے تو بھی کل کرو آج ممکن نہیں ہے تو بھی کل کرو کیا وہ باگے فیدک فاطمہ کا نہ تھا جھوٹ کو سچ بنانے سے کیا فائدہ کیا وہ باگے فیدک فاطمہ کا عزیزو آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے جب ایراک میں دائش تھے اور جب ہمارے مرجے تقلید نے فتوہ دیا اور جب حسینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو ان کی کیا قیفیتی کس کس طرح سے بھاگے تھے وہ میں یہ بند پیش کر رہا ہوں ملانا فرمائے ایک سلوات رشاد فرمائے باواز بلن ملکرے تیرا میں درے سیدہ ملکرے تیرا میں درے سیدہ صرف فتوہ لگانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو وہ دائش کا بھاگنا آپ کو یاد ہوگا اب تو زیادہ مزا آئے گا جب آپ پس منظر میں چھنے جائیں مازی میں ملکرہ فرمائے دائش کیسے کیسے بھاگے تھے زہین بھائی پھر رہے ہو پھر رہے ہو سنانے لباسوں میں تم پھر رہے ہو سنانے لباسوں میں تم عورتوں میں رہے اور نہ مردوں میں تم عورتوں میں رہے اور نہ مردوں میں تم پھر رہے ہو سنانے لباسوں میں تم پھر رہے ہو سنانے لباسوں میں تم عورتوں میں رہے اور نہ مردوں میں تم عورتوں میں رہے اور نہ مردوں میں تم چال سے صاف ظاہر ہے تم کون ہو چال سے صاف ظاہر ہے تم کون ہو اپنا چہرہ چھپانے سے کیا فائدہ چال سے صاف ظاہر ہے تم کون ہو یہ آقا بالفضل عباس کی بارگاہ میں یہ بم پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمایا شاید کسی خابل ہو کہ آج پھولوں سے شبنم نے آکے کہا آج پھولوں سے شبنم نے آکے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزا کیا سن رہا ہے میرے عزیزوں آج پھولوں سے شبنم نے آکے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزا عشق عباس ہے زندگی کا مزا جب علم پر نچھاور نہیں ہو سکے شاخ پر مزکرانے سے کیا فائدہ جب علم پر نچھاور نہیں ہو سکے شاخ پر مزکرانے سے کیا فائدہ یہ بھی اپنے مولا کی شان میں یہ پر ملادہ فرمائے پہلے علی کی شان میں کہ سہنے کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم سہنے کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم تم ہٹا کر تو دیکھو گلافِ غرم سہنے کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم تم ہٹا کر تو دیکھو گلافِ حرم تم ہٹا کر تو دیکھو گلافِ حرم مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم صرف چکے لگانے سے کیا فائدہ مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم رفیکل بھائی آگے آئیے تھوڑا آگے تشریف لائیے نعرے حیدری آپ نعرہ لگائیے چونکہ یہ پروگرام آن لائن نشروع ہو رہا ہے جہازہ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نعرہ حیدری اور لبیک یا حسین کا نعرہ زیادہ سے زیادہ لگائیں مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم مجمور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر حاجیوں سرم اڑانے سے کیا فائدہ بال بغزِ علی کا ہے دل میں اگر آہو کمبائی کے نقشے قدم پائی جیو یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے یہ لہو کی طہارت نے آواز دی اے وقار اپنا سب کچھ ہے مولا علی یہ لہو کی طہارت نے آواز دی اے وقار اپنا سب کچھ ہے مولا علی اے وقار اپنا سب کچھ ہے مولا علی ہم تو کمبر کے ہیں آزمائے ہوئے پھر ہمیں آزمانے سے کیا فائدہ ہم تو کمبر کے ہیں